السلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے زبیر حمد اور میں آپ لوگ کے لیے انفرمیٹیو ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں میل آئکن کو آل پر پیس کر دیں تاکہ اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں آج ہم دیکھنے والے ہیں فائلز ایپ بائی گوگل یہ ایپ تافی یوسفول ہے اس کا میں اپنے فون کی میموری کو فری کرنے کے لیے کرتا ہوں دوستو ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ آپ کے فون میں بہت سارا کودا ہی کھٹا ہو جاتا ہے جس کو جنگ فائلز بولتے ہیں اگر ہم اسے فری نہ کریں تو وہ آپ کے فون میں فالتو بھی جگہ لے لیتے ہیں اس سے پھر آؤٹ آف سپیس رننگ میں سے جانے شروع ہو جاتے ہیں ایسا نہ ہو اور اس سے بچنے کے لیے میں فائلز بائی گوگل ایپ یوسف کرتا ہوں تو چلیے فائلز ایپ کے بارے میں کچھ اور جانتے ہیں سب سے پہلے ہم پلے سٹور پر سرچ کرتے ہیں فائلز تو میں یہاں فائلز لکھتا ہوں یہ سب سے اوپر آتی ہے فائلز بائی گوگل ایپ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس ایپ میں دیکھیں ہم تو اس کے 100 کروڑ سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہے یہ بہت کافی پوپلر ایپ ہے اور اس کی ریٹنگ 4.6 star ہے اور اس کا سائز بھی 10 ایم بی سے کم ہے تو یہ کافی اچھی ایپ ہے چلیے آپ اس ایپ کو چلا کر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں اب یہ سکین کر رہی ہے میرے فون کو اس میں الگ الگ memory جو اس ڈیٹال میرے memory لے رہا ہے ان کو organize کر رہی ہے اور مجھے دکھانے والی ہے یہ آگیا میرا ڈیٹا تو جیسے کی اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تین options ہے کلین براؤز شیئر براؤز اور ملک تین options ہے اس کے اندر جو main options ہے تو clean option میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی family memory کو free کرتا ہے براؤز option میں آپ files وغیرہ دیکھ سکتے ہو تو اب جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ clean میں junk files آگئی اب اگر یہ 183 mb space لے رہی ہے اگر میرے کو اس کو free کرنے تو میں clean پر click کروں گا اور clean دبا دوں گا تو یہ اب جیسے 173 files کو clean کرنے کی کوشش کرے گا تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ clean کر رہا ہے اور یہ ساری junk files clean کرتے گا 140 mb clean کر چکا ہے 160 180 mb اس نے clean کرتی ہے اب میں اگر نیچے scroll کروں تو دیکھیں گے large files ہے اگر ہم انہیں free کرنا ہو تو انہیں بھی کر سکتا ہوں ورسل میڈیا ہے جیسے large files جیسے میں نے select دیا اور یہ large files آئی میں نے سب کو select کر دیا اور سب کو delete کر رہا تو یہ permanently 752 mb جیسے اس نے free کرتی ہے تو ایسے آپ کوئی بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا delete کرنا اور کیا کرنا تو اب آتے ہیں اس کے دوسرے option پہ جو کی ہے browse کا option ٹھیک ہے تو browse میں simple file explorer ہے زیادہ کچھ اس میں الگ نہیں ہے ہم اپنے form میں ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں ان میں انہیں files بھی کہتے ہیں جیسے images videos documents وغیرہ اور اس میں الگ phone memory اور sd card کا option الگ ہے sd card جو آپ سے اپنے phone میں ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں اور phone memory جو آپ کے phone میں انٹرنیل ہو گئی آتی ہے تو اس کے بعد last option ہے share کا share میں آپ میرے ساتھ جننے شکریہ دوستو اور جانے سے پہلے ایک اور بات یہ app google نے بنائی ہے تو مجھے اس پہ پورا بھروسہ ہے اس لیے یہ app use کرتا ہوں اور آپ کو بھی پہ 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 پہ